مسیح خداوند میں آپ سب کو اسپارنٹ رمیش کا اسلام ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس لکہ کی انجیل اس کے انیسوے باب میں سے بیان اور جب وہ یہ سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل کہی اس لیے کہ وہ یرشلم کے نزدیک تھا اور لوگ کھال کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے اس نے یوں کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ اپنے لئے بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے اس نے اپنے غلاموں میں سے دس کو بلایا اور انہیں دس امنا دیئے اور کہا کہ میرے واپس آنے تک لیندین کرو لیکن اس کے ہم وطن وہ سکینہ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے قاسد بیجے جو کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے اور یوں ہوا کہ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ان غلاموں کو بلا بیجا جنہیں روپیہ دیا تھا تاکہ ملوم کرے کہ ہر ایک نے کیسا لیندین کیا تب پہلے نے حاضر ہو کر کہا اے خدامن تیرے امنا نے دس امنا پیدا کیے اس نے اس سے کہا شاباش اے نیک غلام اس لیے کہ ان تنہائی تھوڑے میں دیانتدار نکلا اب تو دس شہروں پر اختیار رکھ انجیل مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خدامن کی خاص برکت ہو خدا کا شکر ہو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین عزیز سمائن آپ سب کو خوشپر پاکستان سے ایرک سلویسٹر کا سلام میں آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز مومنین آج کی پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب کے چوتھے باب کی پہلی گیارہ آیات ہیں اس باب میں نبوتی منظر کھلتا ہے مقدس یحنہ رسول اس آسمانی منظر کو کلم بند کرتا ہے جو اس نے دیکھا اور وہ آسمانی نگمہ جو اس نے سنا وہ آسمان پر ایک تخت دیکھتا ہے عزت اختیار اور عدالت کا تخت زمین کے سارے تخت اس تخت کی عملداری میں ہیں جو آسمان پر رکھا ہے اس نے ایک جلالی ہستی کو اس تخت پر بیٹھے دیکھا مقدس یحنہ نے اس تخت کے گرد زمورد کیسی دھنک دیکھی خدا نے نو کے ساتھ پروردگاری کا جو عہد باندھا تھا دھنک اس کا نشان تھی یہ دھنک زمورد کیسی نظر آتی تھی سب سے نمائع اور خوشگوار سبز رنگ تھا اس سے عہد کی بحالی ظاہر کرنا مقصود تھا اس نے تخت کے گرد چوبیس تخت اور ان تختوں پر چوبیس بزرگ دیکھے یہ بزرگ سفید پشاک پہنے ہوئے بیٹھے تھے سفید رنگ مقدسین کی راست بازی اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ خدا نے انہیں عزت اختیار اور جلال عطا کیا ہے اس تخت کے آگے سات چراغ جل رہے ہیں یہ خدا کی سات بکششیں ہیں مقدس یوہنہ نے چار جاندار دیکھے یہ خوشغبری کے خادم ہیں اور خدمت کرتے ہیں عزیز مومنین خدا ساری حمد اور تمجید کے لائق ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ اس کی ستائش اور شکر گزاری کرنی چاہیے کیونکہ خدا سب چیزوں کو قائم رکھتا ہے تمام چیزیں خدا کی مرضی پر انحصار رکھتی ہیں خدا کی رضا سے سب چیزیں پیدا ہوئیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ خدا کی پروردگاری اور شفقت پر کامل توقع رکھیں اور ہمیشہ اسی کی حمد و سنا کرتے رہیں عزیز مومنین آج کی دوسری تلاوت مقدس لوکہ کے مطابق انجیل کے انیسویں باب سے لی گئی ہے جہاں فقی یہ امید کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے خداوند یسو مسیح کے شاگرد بھی اسی طرح سوچتے تھے کہ ہمارا استاد شان و شوقت کے ساتھ بادشاہی شروع کرے گا یروشلم اس کی بادشاہی کا تخت ہوگا اس لئے وہ وہاں جا رہا ہے خداوند یسو مسیح انہیں ایک تمثیل سناتا ہے جہاں ایک امیر شخص نے اپنے نوکروں کو اشرفیاں دیں اور تاقید کی کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام کرو اور کاروبار کرو نیک نیتی سے شروع کرو اور سرگرمی سے کرتے جاؤ جنہیں خداوند یسو مسیح کے لئے کام کرنے کو بلائیا گیا ہے انہیں اس کام کے لئے ضروری نعمتیں بھی عطا کرتا ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس وقت تک کام پر توجہ دیتے رہیں جب تک ہمارا مالک واپس نہ آئے مالک نے نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا جو یسو مسیح کی خدمت میں دیانت داری اور جان فرشانی سے لین دین کرتے ہیں وہ ضرور منافع کماتے ہیں ایک نے دس اشرفیاں کمائی اور دوسرے نے پانچ اشرفیاں سب یکسان ایمان والے یکسان کامیاب نہیں ہوتے مالک نے ان کی وفاداری اور محنت کی تعریف کی اور انہیں شابش دی انہیں محنت کے مطابق سرفراز کیا گیا اس لیے کہ تو نہائیت تھوڑے میں دیانتدار نکلا اب تو دس شہروں پر اختیار رکھ جو نچلے درجہ سے شروع کرنے پر کنایت کرتے ہیں وہ بلند درجہ پر پہنچنے کے لائق ہوتے ہیں جس کو پانچ اشرفیاں ملی تھیں اسے پانچ شہروں پر اختیار دیا گیا آسمان میں جلال کے درجے ہیں اور وہاں جلال کا درجہ کارکردگی کے مطابق ہوگا ایک نے کہا دیکھ تیری اشرفی یہ ہے میں نے اس سے لیندن نہیں کیا میں نے اسے سنبھال کر رکھا یہ اس شخص کی گفلت اور لاپروائی کی مثال ہے جن کو نعمتیں ملتی ہیں لیکن ان سے کام نہیں لیتے اس نے ایک اشرفی لے کر اسے دے دی جس کے پاس دس اشرفیاں تھیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں ان کی زیادہ حوصلہ فضائی کرنی چاہیے یہ انصاف کا قانون ہے لیکن اگر ہم اپنے سماج میں نظر دھڑائیں تو مالک ملازمین سے انصاف نہیں کرتے اور زیادہ کرنے والوں کی حوصلہ فضائی نہیں ہوتی جو اپنے لیے فضل کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں خدا زیادہ فضل عطا کرتا ہے عزیز مومنین آج کلیسیہ مقدس رسولوں پترس اور پالوس کے باسلکوں کی تقدیس کا دن مناتی ہے آج کا دن دونوں کی مقصوصیت کو یاد کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے مقدس پترس کے باسلکہ کی تقدیس 350 کھیسین جبکہ مقدس پالوس کے باسلکہ کی تقدیس 390 کھیسین میں ہوئی دونوں باسلکوں کی تعمیر کانسٹنٹائن نے کی عزیز مومنین آج ہم خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خدا داد صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کریں اور مقدس رسولوں پترس اور پالوس کی طرح خدا مند یسو مسیح کی انجیل کا پرچار کریں اور اپنے ایمان کا دفاع کریں مسیح خدا مند کے وسیلے سے آمین